کلپ نمبر 197 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نسا کی آیت نمبر 84 سے 86 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے فقاتل في سبيل اللہ لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنین عسى اللہ ان يكف بأسا الذین کفروا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَعْقِيلًا ترجمہ تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تقریف نہیں دی جائے گی اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو انقریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے فقاتل في سبيل اللہ تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر سغرا چھوٹا غزوہ بدر اس کی جنگ جو ابو سفیان سے تیہ تھی جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکارِ آلی وکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی بعض لوگوں پر یہ گرا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں اگرچہ تنہا ہوں اللہ عز ودل آپ کا ناصر و مددگار ہے اللہ عز ودل کا وعدہ سچا ہے یہ حکم پاکر رسول کریم علیہ السلام بدرِ سغرا کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور صرف ستر سوار ہمرا تھے چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے ساتھ کی ترغیب دو اور بس پھر اللہ عز ودل نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مروب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آسکے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں سب سے عالی ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاعت اور بہدر تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ بہدر اور طاقتور سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا حضور پرنور علیہ السلام کی بے مثل شجاعت اور بہدری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہل کریم جیسے بہدر صحابی کا یہ کال ہے جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہدروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پر جایا کرتی تھی اس وقت ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے جو جنگ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا غزوہ حنین کے دن جب ابتدان مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے تو ایسے نازک وقت میں بھی نبی کریم علیہ السلام ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے غزوہ احضاب کے موقع پر خندق خودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی سرکار کائنات علیہ السلام کے وار سے وہ چٹان پارا پارا ہو گئی ایک رات اہل مدینہ خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے تو اس آواز کی سبت سب سے پہلے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے عالی حضرت رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہے وہ دشمن خبیس تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود من يشفع شفاعتا حسنتا يکن له نصیب منها ومن يشفع شفاعتا وسیئتا يکن له کفل منها ترجمہ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا عجر ہے اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور اللہ ہر شئے پر قادر ہے من يشفع شفاعتا حسنا جو اچھی سفارش کرے اچھی سفارش وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے اس پر ثواب ہے جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو سفارش کرنا جائز ہے یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے بری سفارش وہ ہے جس میں غلط سفارش کی جائے ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے جیسے کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے یا کسی کو شراب یا سنیما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے یہ حرام ہے ترجمہ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا اور یہ کلمہ کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے